اسلام علیکم دوستو تو آج میں آپ کے لئے ایک اور کہانی لے کے آئے ہوں اس کہانی کا موضوع ہے اکل اور روزی تو چلیے شروع کرتے ہیں بہت زمانے کی بات ہوئی حارون الرشید نے مصر کو فتح کیا تو اس نے اپنے ایک حبشی غلام خفیف کو اس کا گورنر مقرر کیا کہتے ہیں کہ اس کی اکل اور سمجھداری کا عالم یہ تھا کہ جب ایک سال بے موسم بارشوں کی وجہ سے مصر میں کپاس کی فصل تباہ ہو گئی اور کاشتکاروں نے گورنر کے پاس گئے اور جا کے فریاد کی تو گورنر صاحب نے کاشتکاروں کی فریاد سنی اور فریاد سننے کے بعد ان سے کہا تمہیں اون بونی چاہیے تھی تاکہ فصل تباہ نہ ہوتی ایک صاحب دل نے یہ بات سنی تو اس نے کہا اگر روزی میں اکل کی وجہ سے اضافہ ہوتا تو بے وکوف سے بڑھ کر کوئی مفلس نہ ہوتا خالقی کائنات نادان کو اسی طرح روزی پہنچاتا ہے کہ اکل مند اس پر حیران رہ جاتا ہے تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ روزی کا تعلق انسان کی اکل سے نہیں ہوتا اکل خدا تعالیٰ کی طرف سے اتاگی گئی ایک نعمت ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ اکل مند زیادہ ہیں تو آپ کی روزی بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی اس کے ساتھ ہی آج کی کہانی کا اختتام کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا لائف سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا